ہم آج آپ کے سامنے لے رہے ہیں یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیوک کو اس طرح سے قابو میں کیا جا رہا ہے جیسے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے یا کوئی دردانت اپرادی ہو اور اس کو قابو میں کیا جا رہا ہے ماس کے نام پر پولیس کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بس سلوک کی کر رہی ہے اس کی ویڈیو بار بار سامنے آ رہی ہیں وہیں دوسری طرف سرکار جو کی آکسیجن کمی کی اور دوائیوں کی کمی کو پورا نہیں کر پا رہے اس کے یہ اپرادی پولیس والے کس طرح سے لوگوں سے بس سلوک کر رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا آخر یہ کون دے گا اس کا جواب کہ اس طرح سے پولیس کس طرح لوگوں پر بس سلوک کی کہاں تک کر سکتی ہے ماس کے نام پر لوگوں کو جس طرح سے بس سلوک کی کیا جا رہی ہے اور مسلم علاقوں میں زیادہ تر کس طرح سے مار پیٹ کی جا رہی ہے اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت یہ ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے اپنی حد سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بس سلوک کی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو کی دروگہ ہے دروگہ کی اپنی حد سے گزر رہا آئی ہے اور یہ اسے قانون سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں چوک نہیں رہا ہے یہ سی سیٹیو فٹیج ہے جس میں دروگہ آگے بڑھ کر کس طرح سے مہلہوں سے مار پیٹ کرے گا آپ دیکھیں یہ آتا ہوا بھی دکھائی دے گا اور یہ چڑھ چکا ہے اور یہ آئے گا کس طرح سے یہ یہاں پر مار پیٹ شروع ہو گئی ہے مہلہوں کے ساتھ یہ کرونا کے نام پر لوگوں سے جو مار پیٹ کی جا رہی ہے جو بس سلوک کی جا رہی ہے اس کا جواب دیکھ کون ہے آخر باس نہ ہونے پر اس طرح سے آپ گھروں میں گز کر مار پیٹ کریں گے یہ کون سا قانون بتاتا ہے قانون کے نام پر یہ لوگوں سے جو بس سلوک کی کی جا رہی ہے یہ اپراد ہی مانا جائے اور کوٹ اس ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزادہ جس طرح سے ایسے پولیس والے جو آتنکوادی گتیویدی کی طرح سے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں جیسے کوئی وہ آتنکی ہو ان کا بھی علاج ہونا ضروری ہے اگر ایسے پولیس والوں کا علاج نہیں ہوگا تو کرپشن بھی بڑھے گا اور لوگوں کے ساتھ پس سلوک کیا بھی پڑھتی رہے گی یہ ویڈیو ہمیں مراد آباد سے ملا ہے جہاں پر ابھی نیدی تھاکور کا حکیارہ بچ کر پولیس سے چلا گیا اور پولیس کچھ نہیں کر پائی وہیں اس نوجوان کے خلاف پولیس نے کسنا آتنکی بربرا پھن دکھا رہا ہے